بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لڑکیوں میں شرم و حیاء شرم و حیاء عورت اور مرد دونوں میں ہوتی ہے یہ قدرتی بات ہے جس کے باعث وہ اپنا سطر پوشیدہ رکھتے ہیں لڑکیوں کے جسم میں تبدیلی کیونکہ زیادہ واضح ہوتی ہے اس لیے نوجوان لڑکیوں میں شرم و حیاء کا ہونا آئین فطری بات ہے جو انہیں اپنے جسم کی خواہ مخاہ نمائش کرنے سے روکتا ہے شرمندگی شرم و حیاء نہیں ہوتی یہ ایک قسم کا احساس جرم ہوتا ہے ہماری تربیت لڑکیوں میں اپنے جسم کے لیے احساس شرمندگی پیدا کرتی ہے جو ان میں ہر طرح کا احساس کام تری پیدا کر سکتا ہے وہ اپنی صحت کی طرف بھی از خود توجہ نہیں دیتی آخر اس جسم کی وہ کیوں پرواہ کریں جو انہیں صرف شرمندہ ہی کر سکتا ہے ماں کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے پستانوں کی نموت پر گھبراہٹ کا اظہار نہ کریں اسے تسلی دیں اور پہلے سے زیادہ پیار اور محبت سے پیش آئیں اس صورت میں آپ کو کچھ اقدامات کرنے چاہیے آج کال بازار میں چھوٹی لڑکیوں کے لیے تربیتی بریزیر بھی ملتی ہیں آپ اپنی بیٹی کے لیے ایسی ایک دو بریزیر خرید کر اسے پہنا سکتے ہیں اگر لڑکی کندھے جھکا کر بیٹھنے اور چلنے لگی ہے تو اسے فوراں ٹوکیں اگر اسے یہ عادت پڑ گئی تو ساری زندگی کے لیے کمر میں خم آ جائے گا دراصل ہمارے اطراف ایک روایتوں میں جکڑا ہوا ہے معاشرہ ہے جو ایک طرف تو عورت کے جسم کو شرمناک سمجھتا ہے اور دوسری جانب عورت کے جسم کا ایک غیر قدرتی خاکہ پیش کرتا ہے جس کے بغیر عورت پسندیدہ نہیں ہو سکتی یہ خاکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بے حد بڑی چھاتیاں کمر اتنی پتلی کہ نہ ہونے کے برابر کلھے کانا بلکل چھاتیوں کے برابر پیٹ اندر کی طرف پچکا ہوا بے حد لمبی لمبی ٹانگیں عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے جسم کو نسوانی طور پر سلم رکھنے کی کوشش کریں اس سلسلے میں انہیں سب سے زیادہ پریشانی اپنی چھاتیوں کے بارے میں رہتی ہے جسے عورتیں کسی نہ کسی طرح بڑا کر لینا چاہتی ہیں اکثر رسالوں اور اخباروں میں ایسی دواؤں اور کریموں کے اشتہار چھپے رہتے ہیں جو پستانوں کا سائز بڑا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پستانوں کا سائز کسی دواؤں سے بڑا نہیں ہو سکتا جسمانی ساخت کی طرح پستانوں کا سائز بھی موروسی ہوتا ہے ایک لڑکی کے پستان اسی سائز کے ہوتے ہیں جس سائز کے اس کے ماں نانی یا دادی کے ہوں گے بلکہ وراثت کا تسلسل بہت پیچھے بھی جا سکتا ہے